اللہم صل على سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد نبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلاما علیکا یا سیدی رسول اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ علیہ و عالمین جو کچھ یہاں پہ ذکر ہوا ہے جو نات شریف پڑی گئی ہے جو تلاوت کی ہے درود شریف پڑھا گیا ہے اور جتنا عارفانہ اور صوفیانہ کلام پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کے پڑھنے کے دوران ہماری پیشکاری کے درمیان دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم دنیا سامن ہوئی ہے تو محفظ فرما یا اللہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا یا ہمارے نفس کی کوئی شعوری کوشش شامل تھی کہ اپنا کوئی آرٹ یا فند دکھانا وہ مقصود نہیں تھا مالک مقصود صرف تیری رضا کا حصول تھا کئی گلے اور کئی مرکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں تیرے کرم سے بات بنتی ہے جو کچھ پیش کیا یہ تیرے کرم اور تیری توجہ اور تیری عطا سے ہے اور جو نہیں پیش کر سکے اس سے ملتمس ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں وہ اخلاص عطا فرما وہ محبت عطا فرما جو تجھے اور تیرے پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے الہوالعالمین ہمارے برادر گرامین جنب حاجی عبدالغفور صاحب ان کے اس در دولت پر ملاد شریف کا انعقاد ہوا انہوں نے جس محبت کے ساتھ دوستوں کو بھلایا تمام احباب جو یہاں پہ حاضر ہوئے الہوالعالمین اپنی بارگاہ سمدیت سے اپنی بارگاہ کریمی سے شایان شان سب کو جتنے بھی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں الہوالعالمین ہم سب کو اپنی خیرات عطا فرما آقا علیہ السلام کی محبت کی خیر عطا فرما الہوالعالمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کے در اقدس سے جوڑے رکھنا الہوالعالمین سرکار کی تہلیز سے ہمیں کسی بھی وقت الہوالعالمین جدا نہ کرنا ہمارے پاس نسبت کے سوار کوئی چیز نہیں ہے نہ عمل اچھے ہیں نہ ہم سے کوئی علم کا ایسا کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ ہم جس سے کوئی مقام حاصل کر سکیں صرف اور صرف تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تہلیز کرم کا ہی سہارہ ہے حضور آپ اپنے درس سے ہمیں کبھی جدا نہ کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آجز و گناہگار بندے آپ کے امتی الہوالعالمین نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں سب کی جائز اور جتنی بھی خواہشات دلوں میں لے کے آئیں وہ الہوالعالمین پوری فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ عطا فرما جو مسافر ہیں ان کو سفر میں خیر عطا فرما جو بے گناہ جلوں میں جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں الہوالعالمین انہیں رہائی نصیب فرما جو پاگل خانوں میں ہیں انہیں صحت عطا فرما الہوالعالمین جو بے گناہ مقدمات میں پسا دیے جاتے ہیں جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں اللہ ان پر اپنی مہربانی فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اس کو اس کا عجر اور سواب اتا فرما اللہ علیہ العالمین بھائی عبدالغفور صاحب کے تمام خاندان میں سے جو ان کے والدین اور باقی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مقرد فرما اور ان کے گھر میں برکت اتا فرما ان کی بچوں میں ان کے کاروبار میں ان کی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ علیہ العالمین بہتری اور برکت اتا فرما جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ علیہ العالمین تو سب کی نیتیں جانتا ہے تو سب کے ذوق و شوق کو جانتا ہے اپنی سمدیت اور بارگاہ کریمی کا صدقہ ہم سب پہ اپنی بیربانی فرما اللہ علیہ العالمین ہم تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں نہ ہمارے پاس ہماری شکلیں اچھی ہیں نہ ہماری اقلیں اچھی ہیں نہ ہمارا علم اتنا زیادہ ہے نہ ہمیں کوئی ڈھنگ کا کام کرنا آتا ہے اللہ یہ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی اپنی بے وزاتی کا اعلان کر کے تیرے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تیرے کرم سے بات بنتی ہے ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ہم افضانہ طلب کر سکے اللہ تو اپنے کرم سے اپنی مہربانی فرما وطن عزیز کی خیر فرما وطن عزیز کی جتنے بھی حاسد اور بدخواہ ہیں اللہ علیہ العالمین نے نست و نابود کر دے اس گھر میں خیر فرما جو پڑھنے والے ہمارے بھائی حسان صاحب اور نومان صاحب یہاں پہ ہیں اللہ ان کی آوازوں میں ان کے ذہنوں میں ان کے قلم میں ان کے لکھنے میں ان کی سوچوں میں برکت عطا فرما الہ العالمین ان تمام جو بزرگیاں دوستیاں بچے یہاں پہ آئے ہیں ان سب پہ اپنی مہربانی فرما ہمیں آقا علیہ السلام کے در کے ساتھ وابستہ رکھنا الہ العالمین یا اللہ یا کریم یا ارحم الرحیمین یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا ارحم الرحیمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لی خمسة نطفی بہر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتذا وابناهما والفاطمة وصلا اللہ تعالی على حبیبه سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین برحمتك يا ارحمان